اسلام میں کوئی چھے کلمیں نہیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہوگئے کیا جی یاد ہے لگتا ہے کہ آپ کا پھر نکاح قریب ہوگا کیونکہ یہ نکاح کے موقعے پر سنتے اور آپ نے یاد کر رکھے ہیں ہو چکا ہے نکاح کے باقی ہیں اچھا تو کلمہ تو میرے پیارے ایک ہی ہے کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں توحید کا کلمہ ہے یہ چھے کلمے کس حدیث میں آئے ہیں آپ سوچنے کی بات ہے نکاح کے وقت جب کلمیں پڑھاتے ہیں تو اس وقت آپ مسلمان کر رہے ہیں کہ نکاح پڑھا رہے ہیں یہی بات ہے لوگوں کو تو یہ کلمہ سئی نہیں آتا تو باقی پانچ کون پڑھے گا تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا اس کو لاغو کرنے والا بیڈاتی ہوتا ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ قرآن کی آیت ہے یہ دعا ایسی مبارک ہے لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ قَطْ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى جو بھی یہ پڑھ کے انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں جو حدیث میں آیا وہ بیان کریں اللہ کے حصول نے اس کو بطور کلمہ تو نہیں سکھایا بطور دعا سکھایا ہے اور خود سے ایک چیز گھڑ لینا یہ دین میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے